راو جی آپ بتائیے آپ نے ایک صرف انٹرویو ایک صرف یوٹیوبر کو کیوں دیا نہیں یہ ہماری میڈیا کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ جو جنرلسٹ ہیں ان سے ملیے ان سے بات کیجئے میڈیا والوں سے بات کیجئے میں نے کہا دیکھئے اب ان پر پریشر ہوتا ہے وہ بات سننا تو چاہتے نہیں ہیں مطلب سب کچھ جانتے ہیں وہ اولریڈی ان کو معلوم ہے ڈیسیزن لے لیا انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پھر بات کرلے کا کیا مطلب مگر اگر کسی قرائے کھلی ہے اوپن ہے سوچتا ہے تو پھر اس سے بات کری جا سکتی ہے جتنا آپ سچائی کو لے کے چل سکتے ہیں اتنا چلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو مطلب لائکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر سچائی سے بھی لائکس مل سکتی ہیں میرا نام خوشبو اکتر ہے میں پلپل نیو سے ہوں ٹو ملین سے زیادہ ہمارے فالوہز ہیں جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بھوگت بھوگی میں ہی ہوں جب سرکار کے خلاف سبال کیے تو چانل بند کرا دیا کوٹ سے جا کر ہمیں چانل شروع کرانا پڑا اور ایسا ایک بار نہیں تین بار ہوا ہے اور اس کے بعد جو پریشانیاں ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں یاد ہے کہ کب ہمارے پاس نوٹس آ جائے کہ ہمارے چانل کو بند کر دیا جائے گا پچھلے سال میرا بھی فیس بک ملے ٹائمز کا جو افیشل تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا بارہ لاک سے زیادہ اس کے فولوورز تھے تو پیج ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا بہت کوشش کی ایک سال ہو گئے جو چیزیں جیسی ہیں ویسی ان کو دکھائی جائے اور ساتھ میں وہ کمنٹ بھی دیا جائے کہ ہم کو کیا سلی لگتا ہے اس کمنٹ کے بینہ جو چیزیں جیسی ہیں ویسی دکھا دینا بھی کیوال ہمارے پر طبیل سر دھرم کے آگے جو جمینی موڈے ہیں جل جنگل جمینوں محلاؤں کے موڈے گریبوں کے موڈے وہ سارے دھب رہے ہیں صرف دھرم دھرم دکھ رہا ہاتھ جگہ یہ بیڑی کٹھا جو ٹرول کرتے ہیں یہ رہنام کم کرتے ہیں بندل کنڈے میں کبھل رہی ہے اور ہم جمینے ہی اس طرح پر کام کرتے ہیں ہم ناری وادی میڈی ہیں تو ان 20 سالوں میں جتنا میں نے کام کیا کہ یہ اتنا میں نے دیکھا ہے نہیں جتنا میں نے پاندس سال میں دیکھا ہے دو ہزار دو سے کام کرتے ہوئے ہو گئے ساڑے پاچ مہینے میں نے کور کیا ہے جو سٹریچو آف یونٹی ہے اس کے آس پاس کے لیے بہت جاہدے مہا کے لوگوں کو پریشان کیا رہا ہے ان کی جمینے ہیں ایک روپے سکوائر فٹ پہ کورپوریٹ کو دیا گیا ہے ایک روپے سالانہ اور ان لوگوں کو جب چاہے جب ان کو ہٹا دیا تھا پورے گاؤں خالی کروا دیا جاتا ہے کافی سارے ہمیں ویڈیوز دکھائی رہے ہیں مہینوں کو پیگا گیا تو وہ لڑنی پا ہے ان کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے اور کورپوریٹ انہی کے جگہ پر پاندنی بنا رہا ہے اور وہاں پانی کی بوٹل تک نہیں بیچنے دیا جا رہا ہے تو یہاں پر سبھی نے اپنے یوٹیوب چینل کے اور فیس بوک پیج کی بات کی لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ دوہزار ساترہ میں اکتر پردیش کی سرکار نے مجھ پر سیڈیشن لگایا مجھے 42 دیش تک مجھے فرنال کی جیل میں رکھا اس کے بعد مجھ پر جب مجھے گاؤں سے نکال دیا ابھی مجھے ایکٹر منٹ اوڈر میرے خلاپ میرے کی کوٹ میں پاس کیا ہے میں تین مہینے میرے جیل میں نہیں جا سکتا ہوں میرا اس پر یہ دیکھنا میں دیکھتا ہوں کہ آپ جاں بہت فوکس کرتے ہیں کہ میڈیا کہ یہ لوگوں کو دبایا جاتا ہے لیکن جو الٹرنیٹ میڈیا ہے وہ سرکار کے اگنش کل کر کام کرتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ جیل بھی جاتے ہیں لیکن جیل جانے والے جنرلیش لوگوں کے ساتھ میں آپ کتنا ہے کس طریقے ساتھ ان کا ساتھ دے پاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ جنرلیش لوگوں کے سمرتھر میں اسٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں لیکن میرے بارے میں بہت اچھے انٹرنیشن لیول پر نیوز بھی بنا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ میں آتا ہے یہ میں آلوشن نہیں کر رہا ہوں کہ میں شکایت کر رہا ہوں راول جی کئی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے ان کی آلوشنہ ہوتی ہے سارکار کارروائی کرتی ہے کانگریس پارٹی کو کھڑے ہو کر ایک سٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہم نہیں کریں گے صحیح بات ہے اس میں ایک اور چیز ہے کافی کسیز میں ہمارے تک انفرمیشن ہی نہیں آتے تو ایک ایسا سٹرکچر بھی بنانا چاہیے جہاں آپ ہمیں انفرمیشن تے پاؤے ہیں کیونکہ ہمارا ٹینشن بھی مطلب آپ کے ہاں شاید نہ آئے تو آپ کے پاس ایک سادن ہونا چاہیے اس سے آپ کو بہی آتے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں پھر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے کارنا چاہتے ہیں مجھے آپ کی ٹرلنگ زائد ہوج ہو یا میری میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سب کو ملا کے ملا لو میری زیادہ ٹرولین ہوئی ہے مطلب ایسے دس کمرے بیٹھا دو اس میں بھی میری زیادہ ٹرولین ہوئی ہے تو بات ایکسپ کرتے ہو یہ آپ کو کیا دیکھنا ہے یہ جو ٹرولین ہے نا آپ کی بدت کردی ہے اس کو آپ غلط طریقے سے دیکھتے ہو آپ اس سے ڈسٹرب مت جتنی آپ کو ٹرولین کریں گے آپ اس کو ایکسپ کیجئے اور ان سے نفرت مت کیجئے آپ نے کہا آپ دلت ہو آپ کو لگتا ہے کہ تین ہزار سالوں کے لئے ان لوگوں نے مجھے ٹنگ کیا ہے وہ کیا ہے